نمسکار ایک رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں جوتستنا پارٹنی بولٹن کے شروعات راجدھانی دلی اور انسی آر میں موسلا دھار بارش کی خبر کے ساتھ موسلا دھار بارش نے زبردست کہہر دلی انسی آر میں پرپایا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں سے تیز بارش ہو رہی ہے دلی سسٹے گروگرام کی بات کی جائے تو یہاں پر حالات سب سے زیادہ خراب ہیں سڑکیں دریاں میں تبدیل ہو چکی ہیں تصویر آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کیسے بائیک سوار پورا کا پورا اس کی بائیک پانی میں ڈوب چکی ہے اور اسی بارش کے پانی کے بیچ سڑک یہ لوگ پار کر رہے ہیں کمر تک پانی بھر گیا ہے بارش کا پانی سڑکوں پر دیکھیں کس طرح سے بھر چکا ہے سیلاب سڑکوں پر آ چکا ہے بارش کے چلتے قریب پندرہ کلومیٹر تک گروگرام جام کی چپیٹ میں ہے موسم ویبھاگ نے تیز بارش کو لے کر یلو الورٹ جاری کیا ہے اور ستائیس ستمبر تک دلی اور آسپاس کے علاقوں میں بارش کا نمان جاری کیا گیا ہے اب یہ چھے تصویریں آپ کے سامنے دلی انسی آر کی یہ تصویریں ہیں اب آپ ان تصویروں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارش نے حال بے حال کر رکھے ہیں اب یہ گڑگاؤں کی تصویریں دیکھیں سڑک پر پانی بھرا ہوا ہے اور بہت ہی کنارے سے جو گاڑی والے ہیں اپنے واہنوں کو لے جاتے ہوئے دیکھیں ٹائر پانی میں ڈوب رہے ہیں اور بہت سے خڑے بھی ان سڑکوں پر ہیں اس لیے پانی کے بیچ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں پر سڑک ہے اور کہاں پر خڑا گروگرام سب سے زیادہ پر بھاوت ہے سب سے زیادہ حال یہاں پر بے حال ہے ایک اور تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں سڑک سمندر میں تبدیل ہو چکی ہیں یہ لوگ کمر تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے یہ سڑک پار کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں اور گہرائی بڑھتی جا رہی ہے گروگرام میں دفتروں کو اڈوائزری جاری کر ورک فرم ہوم کے نردیش جاری کیے گئے ہیں ستائی ستمبر تک دلی انسیار میں بارش کا انمان ہے اور ایسے میں آٹھوی تک کے سکول کو بند رکھنے کا آدیش جاری کیا گیا ہے ایک اور تصویر آپ کے سامنے یہاں بھاری سنکھیا میں لوگ سڑک پار کرتے ہوئے اور یہ بائیک سوار دیکھئے بائیک اس کی پوری ڈوب چکی ہے اور خود آدھا پانی میں ڈوبا ہوا ہے گروگرام میں بارش اسے بگڑتے حالات کی لگاتار تصویریں آپ کے سامنے ہیں موسلہ دھار بارش کے بیچ پانی میں سفر کرنے کو لوگ مجبور ہیں اور لگاتار ایک ایک تصویر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں دیکھئے سڑکیں تالاب میں تبدیل ہو چکی ہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگ ان سڑکوں کو پار کر رہے ہیں تصویریں دلی سسٹی سائیبور سٹی گروگرام کی ہے دیکھئے کیسے لوگ کمر تک پانی میں ڈوب کر راستہ پار کر رہے ہیں اور دوسری طرف ٹرافک کی رفتار بھی دھیمی ہو چکی ہے تیز بارش کے چلتے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں گاڑیوں سے سفر کرنے والے لوگوں کو بھی دکتوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے پانی بھرنے کے بعد لوگ اپنی گاڑیوں کو دھکا دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کئی جگہ تو پانی اتنا بھر گیا ہے کہ بائک ڈوب گئی ہے اور یہ جو چار پہیاں واہن ہیں یہ بھی بہت دھیمی دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ پانی سڑکوں پر اتنا بھرا ہوا ہے گروگرام کے کارٹر پوری روڈ سیکٹر پندرہ سیکٹر 21 سیکٹر 22 ہنوان چوک سیکٹر 18 NH 48 بسائی چوک AIT چوک CRPF چوک نرسنگ پور چوک Good Earth Mall سیکٹر 46 سیکٹر 47 ریڈ لائٹ سمیت پورے شہر میں پانی بھرا ہوا ہے تو یہ پرمخ وہ علاقے وہ جگہ جہاں پانی کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے ایک تصویر اور دیکھئے آپ تیز بارش کے چلتے ایکسپریس وے پر پانی بھر گیا اور گروگرام میں 15 کلومیٹر کا لمبا ٹرافک جام لگ گیا ہائیوئی کی سروس لین پر بھی بارش کا پانی بھرا ہوا ہے اور اسی بارش کے پانی کے چلتے واہنوں کی کتار رگی ہوئی ہے گروگرام سے سچے فریدہ باد میں بھی تصویریں اور حالات کچھ ایسے ہی ہیں دلی NCR کے کئی علاقوں میں بھی سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ہے اور اس پانی میں یہ گاڑی بھی جو ہے وہ پھز گئی ہے جیسی بھی بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے بھی ٹائر آدھ سے زیادہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں سکوٹی سوار لوگ بھی اپنی گاڑیوں کو دھکا دے کر سڑک پار کر رہے ہیں گروگرام میں تیز بارش کے بعد کئی جگہ پیڑ بھی گرے ہیں اس کی تصویریں بھی آپ کے سامنے دیکھیں سڑکوں پر پیڑ گرنے سے کس طرح سے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹرافک پر بھی اس کا خاصا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ سڑک پر پیڑ گرے ہیں تو ایسے میں ٹرافک کی رفتار بھی دھیمی ہو گئی ہے دلی نوائیڈ آر ڈینڈی فلائی اوور کی یہ تصویر ہے اب آپ کے سامنے لگاتار بارش کے چلتے لمبا جام یہاں پر بھی ہے کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتار آپ کو نظر آ رہی ہوگی پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے گاڑیوں کی لمبی لمبی کتار ہے اور جو گاڑیاں چل بھی رہی ہیں ان کی رفتار بہت دھیمی ہے اور جام سے لوگ ٹرافک میں اب فسے ہوئے ہیں تو ڈینڈی کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دور آگے تک جہاں آپ کی نظر جا رہی ہوگی گاڑیاں رکی ہوئی تھمی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور پیچھے سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ دھیمی دھیمی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اب دیش کے پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو یہاں پر بھی قدرت کا کہہر جاری ہے اتراخن کے رودر پریاغ سے یہ لینڈ سلائیڈ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بھر بھرا کر پہاڑ کا ایک حصہ نیچے گر گیا جس کارن لینڈ سلائیڈ ہوئی اور سڑک جام ہو گئی اور دیکھے گاڑیاں بھی یہاں پر کھڑی تھی کدارنات جانے والے راستے میں یہ بھسکلن دراصل ہوا ہے جس سے آواجہی تھپ ہو گئی ہے حالانکہ ان تصویروں میں جو ہم دیکھ پا رہے ہیں جب پہاڑ کا ایک بڑا حصہ ملبے کے روپ میں نیچے آیا تو کوئی گاڑیاں تو اس کی چپیٹ میں نہیں آئیں لیکن لوگ ضرور گاڑیوں سے باہر نکل کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے گاڑیاں آگے کھڑی ضرور ہیں ٹیمپو ٹرائیولر ہیں دوسری گاڑیاں ہیں سکاپیو ہیں جیپ ہیں تو ان گاڑیوں میں سوار اور یہ زیادہ تر ٹورسٹ وہیکل ہے ان علاقوں میں ٹورسٹ وہیکل زیادہ چلتا ہے تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ فٹا فٹ اپنی گاڑیوں سے اتر کر پیچھے کو بھاگنے لگے انہیں لگا کہ کہیں یہ بڑا حصہ لانڈسلائیڈ کا ان کی گاڑیوں کے اوپر ان کے اوپر نہ گر جائے